افنان کیس کے حوالے سے میرے پاس کچھ مزید اپ ڈیٹس ہیں آج میں آپ کو افنان کے والد کا نام بتانے جارہی ہوں اس شخص کا نام کیا ہے وہ کام کیا کرتا ہے کس طرح سے جو وکٹم فیملی ہے متاثرہ خاندان ہے اس کو دیت کی طرف لائے جارہا ہے کتنے کروڑ کی آفر کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرائقرار آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتی ہوں اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں زندگی گزارے ہوں جناب افنان کیس کے حوالے سے میرے پاس کچھ مزید اپ ڈیٹس ہیں آج میں آپ کو افنان کے والد کا نام بتانے جارہی ہوں شاید ہی اس سے پہلے کسی نے ان کا نام لیا ہو اس کے بارے میں بتایا ہو آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس شخص کا نام کیا ہے وہ کام کیا کرتا ہے کس طرح سے جو وکٹم فیاملی ہے متاثرہ خاندان ہے اس کو دیت کی طرف لیا جارہا ہے کتنے کروڑ کی آفر کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ پشت پناہی کرنے والے کون لوگ ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ ایک اور شخص جو کہ گاڑی میں سوار تھا فنان کے ساتھ اس کو گرفتار کیا گیا اس نے بھی کچھ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو جو ہیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ اس کیمپین میں آپ بھی حصہ ڈالیے ہیش ٹیک کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کیجئے تاکہ یہ افنان شاتر اس کو سزا مل سکے یہ بچ نہ سکے تو جناب کیس کی اپ ڈیٹس آپ میری پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے کیا چیزیں ہوئیں حادثہ کیسے ہوا لیکن اب جو نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں افنان کے جو والد ہیں جن کے بارے میں مبینا طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس روز گاڑی میں موجود تھے اور انہی کی شئے پر یہ سب کچھ ہوا کیونکہ ان کی انہ نے گوارہ نہیں کیا تھا کہ ان کے بچے کو کوئی روک ٹوک کرے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے جس طرح کہ وہ گھٹیا گناونی حرکتیں کرتا ہے اس سے وہ باز رہ سکے تو جناب اس شخص کا نام ہے شفقت اوان یہ نام آپ نے اب ضرور استعمال کرنا ہے پہلے شاید نہیں معلوم تھا آج میری ویڈیو کے ذریعہ آپ کو اس آدمی کا نام پتہ چل چکا ہے شفقت اوان نامی یہ شخص ہے جو کہ اسکری ایلیون میں رہتا ہے میں دوبارہ نام ریپیٹ کروں گی شفقت اوان یہ اسکری ایلیون میں رہتا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پروپٹی ڈیلر ہے اور میں حران اس بات پہ ہوں کہ ایک پروپٹی ڈیلر کا عصر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ پوری پولیس کی مشینری اس کے لیے سرگرم ہو گئی ہے افنان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی عمر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ چودہ سال کا ہے تیرہ اور چودہ سال کی عمر کے درمیان ہے حالکہ میں اپنے ہی کومنٹ سیکشن میں جا کے اگر دیکھوں تو بہت سے لوگوں نے کلکولیشن کر کے بتایا ہے کہ جس کلاس میں وہ پڑتا ہے وہ چودہ سال کا قطن نہیں ہو سکتا یہ اس کو بچانے کی کوشش ہے اور جناب یہ شفقت اوان صاحب ہیں انہیں آج زمانت بھی مل گئی ہے جناب بلکل یہ تو پھر اب کیا کہیں کہ انصاف کے تقاضے تو عدالتوں نے پورا کرنے ہیں ستائیس تک کی جی ان کو زمانت مل گئی ہے کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے بہت سے لوگ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی میدان میں آگئے ہیں ہماری طرح کے جو خبریں آپ تک پہنچانے والے لوگ ہیں کانٹینٹ کریٹر ہیں وہ تمام بھی اس وقت ایک کیمپین کر رہے ہیں تو انہوں نے ستائیس تاریخ تک اپنی زمانت کرا لی ہے بچے کی زمانت تو اب نہیں کرا رہے کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے جب سے وزیراعلا پنجاب اس میں شامل ہوئے ہیں بہرحالہ یہ شفقت اوان صاحب کو ستائیس تاریخ تک اب بوری زمانت مل گئی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو بھی یہ گھناونا عمل کیا گیا ہے اب اس سے اپنے بچے کو بچانے کی خاطر یہ کیا کر رہے ہیں یہ متاثرہ خاندان کو ہماری اپنے ذرائع کی خبر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی گھڑی گھڑائی بات آپ تک پہنچا رہی ہوں بڑے باوسوک ذرائع سے یہ خبر پتا چلی ہے کہ انہوں نے جو متاثرہ خاندان کا ایک ہی مظلوم شخص بچا ہے اس کو یہ آفر کی ہے کہ آپ چار کڑوڑ روپے لے لیں دیت کے نام پہ اب آپ کو پتا ہے کہ دیت کیا ہوتی ہے شرعی قانون کے مطابق اگر کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کی جان لے لی جاتی ہے تو جو جان لینے والی پارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ہر جانے کے طور پر کچھ رقم ادا کرتی ہے اور اگر دوسری فیملی اگری کرتی ہے تو وہ اس رقم کو قبول کر لیتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ کیس ختم ہو جاتا ہے یہ شرعی قانون کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کا اطلاق ہماری دیگر عدالتوں پر بھی ہوتا ہے ہم نے اکثر کیسز میں دیکھا ہے کہ جہاں پر کمزور پڑتا ہے متاثرہ خاندان تو اردگرد کے لوگ بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کے پیارے آپ کے اپنے تو جان سے گئے وہ تو واپس نہیں آنے والے تو وہ خون بہا کی صورت میں آپ دیت کی مد میں یہ رقم قبول کر لیں اس سے شاید آپ کا کوئی دنیاوی بھلا ہو جائے تو چار کروڑ کی رقم آفر کی گئی ہے دیت کے نام پر لیکن ایک اور خبر آپ تک اپنے ذرائے سے پہنچاتی ہوں کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے متاثرہ فیملی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف انصاف چاہیے جن لوگوں نے ہمارے گھر کے چھے افراد کی جان لے لی ہے کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا ہے ان کا اور باقاعدہ اس کو پلان کر کے کیا گیا ہے ہم کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں کریں گے دیت کی عدمت میں کوئی رقم ہمیں وصول نہیں کرنی ہے ہمیں ان چھے لوگوں کی جو خون بہے کی صورت میں صرف انصاف چاہیے عدالتیں انصاف کریں وزیراعالہ سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے آئی جی صاحب سے اپیل کی ہے اور جو متاثرہ خاندان کا ایک بچ جانے والا شخص ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت شدید ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلے گئے ظاہر اسی بات ہے آپ کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک نہیں تین خاندانوں کے افراد جان سے گئے ہیں تو وہاں پر کیا خیامت خیز مناظر ہوں گے کیا اس گھر کا محول ہوگا کیا وہاں پر بسنے والوں کے حالات ہوں گے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں کچھ کومنٹس پڑھ رہی تھی مجھے لگتا ہے کہ وہ شفقت آوان اور افنان کی فیاملی کی جانب سے تھے جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ جو اتنا اس چیز پر بات کر رہی ہیں ہیش ٹیک کی بات کر رہی ہیں کیمپین چلانے کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے پیسے لے لی ہیں کوئی خدا کا خوف کریں میں اس سے پہلے جیسے آمنہ رئیس کی کیس پر بات کری تھی ان سے پیسے لیے ہوں گے یا اس سے پہلے وہ ننی بچی جس پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کو رزوانہ اس پر بات کی تھی ان سے پیسے لیے تھے کیا دوازہرہ پر پیسے لیے ہیں کچھ آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے کچھ آپ غیرت کھائیں کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو خدا رہا اس قسم کی گھٹیا باتیں نہ کریں اس طرح کی غلیظ الزمات لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نا وہ لے کے آئیں ورنہ اپنی زبان کو آپ بند ہی رکھیں کیا آپ مظلوم کا ساتھ دینے والوں پر اس طرح کے گھٹیا الزمات لگا رہے ہیں من گھرت باتیں کریں کچھ شرم کر لیں کچھ غیرت کھا لیں آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے نا تو اپنی زبان کو بند رکھیں آپ لوگ خاموش ہیں جناب ایک اور خبر آپ تک میں نے پہنچانی تھی وہ یہ کہ اس روز اپنان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان میں ایک ابراہیم نامی لڑکا بھی موجود تھا پولیس حرکت میں آئی ہوئی ہے ایک طرف تو وہ یہ بچانے کی کوششوں میں ہے دوسری طرف ظاہر ہے پریشر بھی ہے تو انہوں نے گرفتاریاں بھی تو کرنی ہے نا ابراہیم نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ مبینا طور پر اس گاڑی میں موجود تھا اور اب وہ مبینا طور پر نہیں ہے باقاعدہ طور پر اس گاڑی میں موجود تھا کیونکہ اس نے بیان دے دیا ہے اب بیان میں جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو پہلو ہم آپ کے سامنے انویسٹیگیشن کے بعد لے کر آ رہے ہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم باقاعدہ باوسوک ذرائع سے اور مصدقہ چیزیں آپ تک لاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گھڑی گھڑائی باتیں آپ تک پہنچائی جاری ہوں تو وہ ابراہیم نامی جو لڑکا ہے اس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ گاڑی تیز رفتار تھی گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا اور گاڑی کابو سے باہر ہوئی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس طرح سے یہ سانیا پیش آئے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی یہ اب بھی منگھڑت کہانیاں ہی ہیں جو یہ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ گاڑی آپ ایسی جگہ پر لے کر گئے چیز کرتے ہوئے جہاں پر اور کوئی گاڑی موجود نہیں تھی آپ نے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا جس میں وہ خاندان موجود تھا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے زوردار طریقے سے اپنی سیٹ پیلٹس لگائیں گاڑی کو ہٹ کیا اور یہ کہنے افنان اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ ائر بیکس کھل گئے تھے تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اتفاق ہوا ہو سب کچھ یہ تو ملی بھگت ہے پلاننگ ہے اور اس کے شیئے دینے والوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ کچھ خدا کا خوف کر لیں کوئی اور چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو دنیا میں ہی آپ کو یہ جو کچھ آپ نے کیا دھر ہے اس کا آپ کو مل جائے گا سلا تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات تیپ آتے ہیں ویسے مومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اثر و رسوخ والوں کے حقوق میں ہی فیصلے آتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی میں نے دیکھا بڑے ہی لوگوں نے دکہ اظہار کیا کہ یہ معاملہ تو ہو رہا ہے آپ آواز اٹھا رہی ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کبھی حل نہیں ہوگا تو میری امید ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ اس بار حل سامنے آئے حل ہے سزا سزا ملے اور آنے والے وقت میں بھی لوگ عبرت پکڑیں اس طرح کی چیزوں اس طرح کے کول بلڈ مرڈر سے باز رہیں اور جب سزائیں ملیں گی تو ہی یہ ہو سکے گا میری متاثرہ خاندان کے لئے بھی بہت دعائیں ہیں انصاف اللہ تعالیٰ ان کو دلائے اور جو مجرم ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچے ان کے لئے دعاوں کے ساتھ اپنے پیارے پاکستان اور اپنے پیارے پاکستانیوں کے لئے بھی بہت دعائیں ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ